نیت ہماری صافتی، سنسیر ٹیم ہے، ایمانداری کے ساتھ کام کیا، ڈیڈیکیشن ہے اور کنسسٹرنٹ ہے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے جو بڑے بڑے ٹیسٹ کیے تو جلسہ عام کیے لوکل بوڈیز کے الیکشن سے پہلے جلسے کر رہے ہیں حافظ آپ کہ ہم علم پھیلا کر سیاست کر رہے ہیں تو مجھے ایسی سیاست پر کوئی پریشانی نہیں ہے کریں اس کی بنیاد پر ہم سے مقابلہ آ جائے کوئی جو اس میں مقابلہ کرنے کی ہمت ہے الخدمت بنو قابل پروجیکٹ کے تحت ملاتمت پیشہ اور گھرلو خواتین کے لیے مفت آئی ٹی کورسز کا آغاز کر دیا گیا اس سلسلے میں مقامی ہوتل میں افتتائی تقریب کا انعقاد ہوا تقریب سے امیر جماعت اسلامی کراچی اور صدر الخدمت کراچی حافظ نئیم رحمان سی ای او الخدمت کراچی نوید علی بیک سمیت دیگر نے خطاب کیا تقریب میں مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین کی کثیر تعداد بھی موجود تھی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے حافظ نئیم رحمان کا کہنا تھا کہ صاف نیت ایمانداری خربانی و خدمت کے جذبے کے ساتھ بنو قابل پروگرام کا آغاز کیا جسے آج اللہ کے فضل و کرم سے بڑی پذیرائے ملی ہے علم کی روشنی باٹھنے کی کوشش میں لگے ہیں اور یہی ہمارا نسب لین ہے بتاؤں جو ہم نے بنو قابل شروع کیا تھا نا لڑکوں لڑکیوں کے لیے اس وقت بھی ہمارے ذہن میں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی اور ہم نے اللہ کا نام لیا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے شروع کریں جب شروع کیا اور اس میں اتنی ریجسٹریشن ہوئی تو ہم پریشان بھی ہونا شروع ہو گئے تو یہ کیسے ہوگا اللہ تعالی نے کرا دیا نیت ہماری صاف تھی سنسیر ٹیم ہے ایمانداری کے ساتھ کام کیا ڈیڈیکیشن ہے اور کنسسٹنٹ ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہ کام شروع ہو گیا لوگوں نے کہا کہ انہوں نے جو بڑے بڑے ٹیسٹ کی ہیں تو جلسہ عام کی ہیں لوکل بوڈیز کے الیکشن سے پہلے جلسے کر رہے ہیں حافظ صاحب یہ پاپولر ہونا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ووٹ حاصل کر لیں میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مجھے اس پر کوئی پریشانی نہیں ہے کہ اگر ہماری سیاست لوگ یہ سمجھیں کہ ہم علم پھیلا کر سیاست کر رہے ہیں تو مجھے ایسی سیاست پر کوئی پریشانی نہیں ہے ایسی سیاست اللہ کریں سب کرنا شروع کر دیں تعلیم پھیلائیں روزگار دیں لوگوں کو کریں اس کی بنیاد پر ہم سے مقابلہ آ جائے کوئی جو اس میں مقابلہ کرنے کی ہمت ہے نوید علی بیگ نے اپنے خطاب میں کہا کہ جماعت اسلامی کے شعبہ خدمت خلق سے شروع ہونے والا سلسلہ آج الخدمت کے نام سے مختلف سرگرمیوں میں مصروف عمل ہے جس کے تحت ہنگامی حالات کفالت یتامہ شیلٹر ہومز تعلیم و تربیت سمیت عوام کی فلاہ و بیبود کے مختلف منصوبوں پر کام کیا جاتا ہے اور بنو قابل بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین نے معاشرے میں بہتر طور پر اپنا معاشی اور مذبت کردار ادا کرنے کے لیے بنو قابل پروجیکٹ کو اہم قرار دیا خواتین جو ہیں جو معاشرے کا اہم سطور ہیں آپ کی خواتین مضبوط ہوں گی خاندان مضبوط ہوگا معاشرہ مضبوط ہوگا ایمپاورمنٹ کے حوالے سے اس سے بڑی ایمپاورمنٹ اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم آپ کی صلاحیت کی قدر کریں اور ہم سب معاشرے میں ایک پوزیٹیف رول ادا کریں یہ پروگرام خاص طور پر ان خواتین کے لیے ہے کہ جو اپنی صلاحیتیں رکھتے ہوئے انٹرپنیورشپ میں نہیں آ رہی ہیں اس موقع پر شہر بر سے مختلف شعبوں کی اہم شخصیات سمیت خواتین کی بڑی تعداد بھی موجود تھی جنہوں نے بنو قابل پروجیکٹ کو خوبصراہا کیمرمن رزوان علی کے ساتھ قمر الرحمن جسارت نیوس کراچی موسیقی